نحمدہ و نسلی علی رسولہ القریم اما بادو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمر و احلو لوگتتم من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا توسر و تمم بالخیر صورت التکاسر آج ہم پہلی آیت کا لفظی ترجمہ اس سے بات کو شروع کریں گے میں بولوں گی آپ میرے پیچھے ساسا دہراتے جائیں گے اتنی چھوٹی آیتیں ہیں کہ چلیے آپ نے اگر قرآن کا کوئی حصہ بھی تک لفظی ترجمہ کے ساتھ یاد نہیں کیا تو ابتدا کیجئے صورت تکاسر سے دو دو لفظوں کی آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاسر حتی زرتم المقابر کل لا صوفت علمون ثم کل لا صوفت علمون کل لا لو تعلمون علم اليقین لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسَّلُنَّ يَوْمَئِذٍ اَنِنَّعِيمِ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھنے غفلت میں ڈال رکھا ہے یا تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہن جاتے ہو یعنی قبر کے دروازے پہ یا قبر کے کنارے پہ ہرگس نہیں انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا پھر سن لو کہ ہرگس نہیں انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا ہرگس نہیں پھر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل ہرگس نہ ہوتا تم دوزخ دیکھ کر رہو گے پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لوگے پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب تلبی کی جائے گی آخر بل تو آئے گا نا ساتھ ساتھ نہ بل آئے تو انڈ پہ اتنا بڑا بل آ جاتا ہے کبھی کبھی بجلی کا گیس کا کہ جو بندہ دے ہی نہیں پاتا تو سورت تکاثر جس کا موضوع ہم نے دیکھا پہلی آیت کے ساتھ خاص طور پر وہ کیا تھا مقصد حیات سے غفلت دنیا میں سب سے بڑا جرم یہ ہے میری نظر میں لفظی ترجمہ لینے سے پہلے آپ کو چند جملے اس کے دے دوں تاکہ آپ نوٹ کر سکیں اور اپنے بارے میں غور کریں آپ یہاں آئے بلکل جب آپ اس روڈ پہ اونچیں تو یادی نہ رہے کہ کیوں آئے آپ ازار گئے وہاں پہنچ کے یادی نہیں آ رہا کیوں آئے فریچ کھولی یادی نہیں رہا کی کیوں کھولی کیسی گبراہٹ ہوگی فرسٹریشن نہیں ہوتی جو کام کرنے کے لیے انسان نکلے یا پھر کرنے کا ارادہ اور بعد میں وہ بھول جائے تو گبراہٹ ہے آج اس کا نام ڈپریشن ہے بہت بڑا جرم ہے جو انسانیت سے ہوا اور ابلیس نے اس میں اپنا پورا حصہ ڈال دیا تو صورت تکاسور ایک ریمائنڈر کے طور پر مقصد حیات سکھانے والی صورت ہے آخرت کو بھول کر جینے والوں کی زندگی میزریول ہو جاتی ہے اور کس طریقے سے ایک انسان اپنے آپ کو اس میں لے کے چلتا ہے تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کو میرے ساتھ آپ بھی دہرائیں گے صرف دو لفظوں کی آیت شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم غافل کر دیا تمہیں اتتکاسور کسرت کی طلب نے ختم ہو گئی آئیت چلیے با محاورہ سنیے میرے ساتھ الہاکم التکاسور تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بھڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے ذرا سا اس کا آپ تفسیری خلاصہ لیجئے نوٹ کیجئے یہ جملہ اگر آپ کو آپ کی ماں کہے تو آپ کو کیسا لگے گا یہ جملہ اگر آپ کو آپ کا باپ کہے تو آپ کو ابا کتنے برے لگیں گے اور یہ جملہ اگر آپ کی دوست یا سہیلی آپ کو کہے تو آپ کو کیسا لگے گا بہت ناغوار گزرے گا ہم کہیں گے what do you mean تمہیں کیا مسئلہ ہے تم میرے بارے میں ایسے کیوں کہتی ہو لیکن یہ جملہ مالک کائنات کہہ رہا ہے کوئی شک ہو سکتا ہے یہ جن کے نام میں نے لیا ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایگزیجوریٹ کر دے ہو سکتا ہے کوئی دوست جب وہ حسد کرتی ہو ہم پہ تو کہہ دے ہو سکتا ہے کہ اببہ غصے والے ہی بہت ہوں تو یہ کہہ دے شوہر آپ کا کہہ دے تو تو پاگل ہو گئی ہے شاپنگ کر کر کے باولی ہو گئی ہے دنیا کے لئے یہ کپڑے کتنے ہیں تیرے پاس یہ جوتے گن کے آؤ سرہ کتنے ہیں کتنا بھرے لگتے ہمیں اور آنکھوں پر اتنی پٹی ہے کہ سو جوڑا ہو تو پھر کہتے ہیں ہی کچھ نہیں پہننے کو کہیں جانا ہو تو ایسے لگتا ہے ہمارے پاس پہننے کو کپڑے ہی نہیں ہیں کسی جگہ آنا ہو تو نہیں ہے جدر سے جاتے ہیں لگتا ہے سب کچھ ادھر سے ہی ملتا ہے اور جہاں جاتے ہیں وہاں سے آتے ہوئے کہتے ہیں سب کچھ ادھر سے ہی ملتا ہے اور اتنا سمان اور اتنی چیزیں جو ہمارے اردگرد کٹھی رہتی ہیں یہ سب اس آیت کی سچائی کی دلیل ہے کہ الحاق متقاصر تمہیں کسرت کی حوث نے مقصد حیات سے غفل کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں آنکھوں پہ پٹی جو بن جاتی ہے اس کو کھول رہے ہیں اللہ کی نفس سلم کے اوپر جب آیات نازل ہوتی تھی تو آپ ان آیات کا جو اثر محسوس کرتے تھے بلکل ویسا ہی اثر آپ کی اصحاب بھی محسوس کرتے تھے آج ہم بھی اسی نبی کے امت ہی ہیں آج ہمیں بھی ویسا ہی محسوس کرنے کی ضرورت ہے لیکن سورت کا اثر جو ترتیب میں 102 نمبر کی سورت اور مختصر سی سورت آٹھ آیتوں میں میرا گمان ہے صرف سولہ جملے ہوں گے دو دو لفظوں کی پہلی آیت دو لفظوں کی دوسری آیت تین لفظوں کی پہلی اور دوسری آیتوں کو جمع کروں تو ٹوٹل فائف وارڈز ہے جیسے آپ کا بچہ کہتے ہیں نا ماما پاپا دودو کھانا اور ایک لفظ اور بول لیں جھولا بس ختم ہو گئی صرف بروکن وارڈز ہیں لیکن زندگی سے لے کے موت تک کا خلاصہ ہے سے ایک سورت کے ان ابتدائی جملوں میں اللہ سبحانہ تعالی انسان کو احساس دلاتے ہیں کہ تم اس دنیا کے لئے پیدا نہیں کیے گئے تھے لیکن تم نے اپنی اس دنیا کو مقصد حیات سمجھا کہیں بھی جاتے ہیں کچھ لینے واپس آنا ہوتا ہے اور وہاں جا کر جو لینے گئے تھے وہ بھول گئے اور جو نہیں لینا تھا سوسی میں کھو گئے کبھی آپ بچوں کو دیکھا کریں کہ وہ کیسے کرتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صرف تم بھولے نہیں ہو بلکہ تم بہت ہی بھول گئے ہو تم نے بہت ہی اپنے آپ کو پیچھے ڈال دیا ہے ذرا صحیح ایک لفظ کے ساتھ دیکھئے تو ساتھ ساتھ لفظ آتے جائیں گے تو سیکھیں گے پہلا لفظ جو آج ہم کریں گے شروع وہ ہے الہا کم اب دیکھئے کہ بریک کریں نہ تو یہ دو لفظ ہیں الہا اور پلس کم الہا یلہی الہن الہا اور کم ضمیر کی ہے چلیے لکھئے چند باتیں غافل کر دیا تم کو لفظ الہا کیا ہے عربی زبان میں یہ لفظ آتا ہے الہا کیسے الہا لہب سے آتا ہے اس کا روٹ غور سے سنیے گا غلط نہ کر دیں لفظ الہ آج بڑی خوبصورت چیز آپ کو سمجھ آئے گی لفظ الہ یعنی اللہ کا روٹ کیا ہوتا ہے حمزہ لام خا لکھئے شابش خود لکھئے اب آپ نے لکھنا ہے میں نے بولنا ہے سلائٹس کو چھوڑ دیجئے جو سامنے ہے اس کو پیچھے کر دیجئے پس سنیے آپ اور لکھئے لفظ الہا کیا ہے اس کا روٹ لام ہا اور وہ اچھا اگر آپ اس الہا کے ساتھ جو کم میں اس کو لکھ کر دیں جیسا کہ آپ کے سامنے ہے تو لفظ الہی نہیں لگ رہا الہی جب اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ آتے ہیں حمزہ لام خا ٹھیک ہے لیکن یہاں اصل روٹ کے لام ہا وہ پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ لفظ الہا کیا ہے فیل ہے اس کا اسم کہہ لہون اللہ تعالیٰ نے یہاں اسم نہیں استعمال کیا یعنی یہ کہنے کی بجائے اب اگر آپ اس کو تھوڑا ساؤنڈ کو بدل کے میں الحاکم کو چینج کروں تو میں کہہ دوں کہ لہون اور وہ کیا ہوتا ہے بھی ہم سمجھنے لگے انشاءاللہ یہ نہیں کہا کیونکہ عربی زبان کا اصول کیا ہے اسم جو ہوتا ہے نہ جنرل ہوتا ہے زمانہ حال مستقبل سے ازاد ہوتا ہے کرسی کرسی ہے تھی ہے ہوگی نہیں پتا اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے میں کرسی پر بیٹھا تو اس میں پھر پوسیبلیٹیز ہیں ماضی حال اور مستقبل کی اللہ تعالیٰ نے یہاں الہا بولا جو فعل ماضی ہے مستقبل یا مدارے نہیں بولا کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو کنفرم کر دیا کہ تھا ہے اور رہے گا عرب لوگ کہتے ہیں الہا تو کذا فلان چیز نے اس کو اہم کام سے مشغول کر دیا تو لفظ لہو کیا ہوتا ہے لکھئے عربی زبان میں لہون سے یہ لفظ بنا ہے اور الہا یلہی الہن الہن لہون کیا ہے ہر وہ چیز جو آپ کو بڑے مقصد سے غافل کر دیا اور یہاں لہو کے ساتھ لفظ لکھئے انٹرٹینمنٹ وردو میں لکھ رہے ہیں تو تفریخ فن یعنی ایسی تفریخ جو انسان کو کس سے رکھے حسن بسری کا ایک کال نوٹ کر لیجئے کہتے ہیں کہ لہون ایسی تفریخ ایسی انٹرٹینمنٹ کو کہتے ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے اچھا انسان بننے سے اور رشتے نبھانے سے تین چیزیں اور نمبر فور مفید کاموں سے دور کرتے اس کو لہون کہتے ہیں سمجھے اللہ کی یاد سے کیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورت میں اس کی مثال دی ہے سورت نور کی آیت 37 رجال لَا تُلْحِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيُّنْ اَن ذِكْرِ اللَّهِ یعنی اللہ اپنے نور کی باتیں کر کے کچھ ایسے لوگوں کی تاریخ فرماتے ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے نہ تو کاروبار اور نہ تجارت کوئی بھی چیز غافل نہیں کرتی یعنی جو ہی نماز کا وقت آتا ہے یہ سب چھوڑ چھاڑ کر نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں یہاں تجارت سے منہ نہیں کیا جا رہا لیکن ایسی تجارت جس میں مشغول ہو کر انسان نماز چھوڑ دے یعنی جمعہ کا وقت آرہ آپ ٹریکسی چلا رہے ہیں جمعہ کا وقت آرہ آپ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہاں اس لحاظ سے بیان کر دیا گیا ٹھیک ہے تو کیا پتہ چلا کہ کوئی ایسی چیز جو انسان کو پیچھے کر دے ہیں اب یہاں لخف لفظ کو سمجھتے ہیں میں آگے آپ کو بات میں لے کے جاؤں گی لکھی عربی میں ایک اصول پہلے تو بڑی بچیوں کے لئے تو بڑی دلجسپ بات ہوگی الف بات آتا ہے سب کو الفہ بیٹی کہتے ہیں پڑھیں ہاں ذرا سب مل کے سنا ہے الف باتا الف با تا سا جیب ہا خا دال زال چلی آتی ہے انگلیش کی بھی سنا دیں اے بی سی ڈی ای ای فرنچ کی بھی سنائیں یسی ہے کہ بھرے بولیں اللہ حکبر آپ دیکھیں کہ ایک ہی زبان کے مختلف ایکسنٹ یہ ہے نا چلیے لکھئے عربی زبان کی خوبی ایک لفظ کا بھی معنی ہوتا ہے جیسے بسم اللہ باساتھ اس بحث میں نہیں پڑھتی لیکن آج جو آپ کو بڑی خوبصورت بات سمجھانے کی کوشش کروں گی صرف وہ کیا ہے ہر لفظ کی کرکٹرسٹکس ہے یہاں ہم لام کے کرکٹرسٹکس دیکھ لیتے ہیں تین لفظ لکھے گا آپ کے سامنے بھی کھول دیتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے لہو جو یہاں ہے دوسرا لفظ ہوتا ہے لغو لغویات اور تیسرا لفظ ہوتا ہے لائب کبھی سنے یہ نام عربی زبان میں لائب لغو اور لہو ہوتا ہے اور اگر آپ مترادفات مترادفات کہتے ہیں سیمیلر ورڈز کو کھولیں تو عربی زبان میں ان تین لفظوں کا بڑا خوبصورت فرق ہے نوٹ کر لیجئے پہلے آپ دیکھیں کہ لہو پہلا درجہ پھر لغو ہوتا ہے پھر لائب ہوتا ہے جو بھی لفظ لام سے شروع ہوتا ہے اس میں کوئی کھیل تماشا ہوگا مثلا آپ دیکھیں کہ لہو لہو کیا ابھی آپ کو بتایا ہے کہ غافل کر دی چیز کس کس چیز سے پانچ چیزیں آپ نے سنی ہے اللہ کی یاد سے اپنے ذہن کو لے کر جائیے اپنے گھر میں کیا چیز ہے کہ جس کے آگے بیٹھ جاؤں تو نماز بھی نہیں یاد رہتی اور وہی بات ہے حسن بصری کی ایسی تفریج اللہ کی یاد سے بھولا دے اچھا انسان بننے سے بلا دے گالیاں سن کر فلموں میں گالیاں کھائے بندہ رشتے نہیں بانے سے ٹوٹتے گھر میں نانی ہے دادی ہے ماں ہے باپے ان کے بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں کیونکہ مصروف بڑے جب سے ہمارے ہاتھوں میں یہ چھوٹے سے گیجٹ آئے ہیں نا ٹوینٹی ہر ایک کے پاس فرق دور میں ہی آیا ہوگا نا لیکن آج ٹوینٹی ٹو ہے نا تو ٹوینٹی ففٹین سکسٹین کے دور پہ اگر آپ جائے نا اسے چھے کو سال پہلے اس کے بعد یہ مارے ہاتھوں میں آگئے حالانکہ بند تو اس سے پہلے تھا جب سے فون کے اندر نیٹ آگیا ہماری مصروفیات بدل گئی جب آپ اپنا وقت اس انٹرٹینمنٹ کو دے دیتے ہیں آپ کے پاس رشتے نہیں بانے کا وقت ہی نہیں ہوتا ماں کے پاس کون بیٹھے اببا کے پاس کون بیٹھے یہ میرا وچنگ ٹائم ہے یہ میرا فلموں کا ٹائم ہے یہ میرا گیم کا ٹائم ہے یہ مجھے ویڈیو گیمز کھیلنی ہے یہ کھیلنا ہے اور مفید کاموں سے ہٹا کر دوسری طرف کر دیا ٹھیک ہے تو لغ کیا ہوا مقصد سے ہٹا دیا لغ کیا ہوتا ہے یہ پہلے درجہ بے فائدہ چیزیں بے کار چیزیں useless things یعنی ہم دن میں رات میں کئی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس پہ نہ تو گناہ ہوتا نہ سواب ہوتا ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھئے گا مسنگ کھانا عام طور پر کھانا اس ہو کے بولنا کپڑے پہننا واک کرنا اب یہ نہ تو گناہ والی کٹیگری ہے نہ سواب ہے موومنٹس ہماری واششم میں جانا ضروریات ہے ہماری ٹھیک ہے شاپنگ کرنا ضرورت ہے ہے نا تو پہلے درجہ پہ ایک انسان کی زندگی لغ کے درجے پہ آتی ہے یوسلیس ٹھینکس میں انوالف ہو جاتا ہے جس میں نہ گناہ نہ کچھ اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ لغویات والا بن چکے ہر وقت اسی میں مصروف ہوتے ہیں ایک خاص عرصے تک بندہ جب لغویات میں رہتا ہے نا تو اس کے بعد نیکس ٹیپ میں داخل ہوتا ہے وہ لہو ہے لہویات پھر اس کا وہ مقصد بن جاتا ہے آپ اس چیز کو ریالائز کرے نہ کرے کہ شروع میں کوئی ایک دم اچھا نہیں ہوتا اور ایک دم برا نہیں ہوتا یعنی کسی انسان کے اندر اوور نائٹ اچھائی یا برائی نہیں آتی کوئی گھر ایک دم گندہ نہیں ہوتا تھوڑا تھوڑا کر کے گند پھیلتا ہے کوئی گھر ایک دم صاف بھی نہیں ہوتا آپ کو کترہ کترہ صاف کرنا پڑتا ہے ایک بچہ ایک دم بڑا نہیں ہو جاتا آپ اس کے سارے فیزز دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک بیچ ایک دم درخت نہیں بنتا بلکل اسی طرح سے ایک بندہ ایک دم لحو کا شکار نہیں ہوتا کہ اس کو زندگی کا مقصد ہی بھول جائے یہ سارا کچھ کب بھولتا ہے جب ایک بندہ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں میں انڈلج کر لیتا ہے جس میں کرنے کی اتنی ضرورت سوال نہیں کرتے ڈراما دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں نوول پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں ڈائجسٹ ہے کہ نہیں فلان فلان یعنی آج کے اس سبق کی روشنی میں اگر ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم سب کو آئینہ دیکھ رہا لیکن میں چاہوں گی کہ لفظ لائب کو بھی ایکسپلین کر دو لائب کہتے ہیں کھیلنے کو کون سا کھیل کود پلائنگ کرکٹ اور ہاکی اور جوگنگ یعنی جس میں فیزیکل ایکٹیوٹیز ہوں اگر آپ ان تینوں لفظوں کا فرق اگر آپ دیکھنا چاہے تو آپ کو آج وہ سارا سٹائل سمجھ آ جائے گا کہ جو بچپن سے جوانی تک آپ کے میرے ساتھ گزرا ہر دور میں لوگ کھیلتے تھے ہر دور میں فلمیں ہوتی تھی ہر دور میں ڈرامیں ہوتے تھے لیکن obsession نہیں تھا میں نے آپ کو ایک جملہ پیچھے بولا تھا دہرا دیتی ہوں کہ کھانے میں نمک جتنا ہوتا نا زندگی میں اتنی انٹرٹینمنٹ یا فن کے نام پر چیزیں ہوں it's okay it's allowed ضروری ہے خوش ہونے کے لئے اللہ نے یہ چیزیں آپ کو مجھے دی ہیں پہلے دور میں جو ہمارا بھی دور تھا اور اس سے پیچھے لوگا تو بتا نہیں وقت استعمال کیا جاتا تھا کبھی سٹپو کھیلا یاد ہے لو سٹپو چھپن چھپی پکڑا پکڑی اور نام چیز جگہ منٹل ایکسرسائز ہوتی تھی بیٹھ کر ایڈیاز بناتے تھے اور وہ بادشاہ اور چور کھیلنا کروڑ پتی گیمیں کھیلنا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو وہ چیزیں یاد آنی چاہیے آج کی اس جنریشن جس سے اس وقت میں مخاطب ہوں اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دیکھ کر اس بات کا یقین کر لیں گے کہ کل تک لائب تھا فیزیکل ایکٹیوٹیز تھی بچے نانی کے گھر جاتے تھے ساری دوپیر درختوں پر چڑھتے رہتے تھے دوپ میں پھرتے تھے چھتے کوٹھے سے کوٹھا ٹاپتے تھے اور اگر کئی جانا بھی ہے تو ٹانگے پہ جانا ہے اور اس سے پہلے بھی چلنا ہے بھاگنا ہے فیزیکل مومنٹ تھی لوگوں سے انٹریکشن تھا کھلتے تھے ملتے تھے اور پھر ہم سب جانتے ہیں ٹوینٹی میرا حیل ہے اگر آپ اپنا جات کریں تو لیٹ نائنٹیز میں ٹی وی کی نشریات شروع ہوئیں شروع میں کتنی تھی ایک ڈیڑھ گھنڈا چھے بجے سے شاید دس بجے تک ٹائم ہوتا تھا شروع میں وہ بچوں کی باتیں اکرا پروگرام کاری شاکر کاسمی صاحب کی دلاوت پھر بچوں کو تختی پڑھاتے تعلیف بہا تھا پھر اس کے بعد کوئی ایک ڈاکیمنٹری سی چلتی تھی پھر پورے این پیک ٹائم جب آتا تو تو آٹھ بجے ڈراما چلتا تھا نو بجے خبریں ہوتی تھی ساڑھے نو بجے تجارتی خبریں سونے کا ریٹ ساڑھے دس سے چھٹی وہ ایسی لائن نے نہیں آ جاتی تھی ٹی وی پہ بچوں نے تو نہیں دیکھا یہ آپ کو تو یاد آ رہا ہے نا لیمیٹڈ ٹائم تھا مجھے خود یاد ہے کہ پی ٹی وی نے کب صبح کی نشریات جات گئی میرے لاشی اور رمیہ آپ میں سے بھی ہوگا بہت سروں کے کہ صبح کی بشر ہوگئے لیکن مجبوریاں تھی اس وقت وی سی آر جب گھروں میں آ گیا جس گھر میں وی سی آر آیا اس کا مطلب بتا کیا تھا کہ یہ پی ٹی وی اور ٹی وی والوں کے متاجنی ہپ رہ گئے کہ جب ان کا دل کرے تب دیکھیں آپ کا جب دل کرے تب دیکھیں دس روپے پانچ روپے دے کر ایک رات کے لیے فلم کرائے پہ لی جاتی تھی یاد ہے آپ کو اب وہ ایک ہی فلم ہے تین گھنٹے کی آپ چوبیس گھنٹے کے اندر جتی دفعہ مرضی دیکھ لیں لیکن آپ نے رات کو واپس کرنی ہے وی سی آر فن اور اتنا بڑا یہ ایک لوگوں کو لگتا تھا کہ دیکھو فلان کے گھر وی سی آرہا ہے یادی دوپیر کو جب وہ فارغ ہوں گے تو سارے گلی کے بچے اس گھر میں گھس کر فلم دیکھتے تھے صدقہ جاریہ اس سمائی صدقہ جاریہ کہ جن کے گھر وی سی آرہا گیا اور شروع میں ریئر ٹی وی بلیک این وائٹ نہ رانگ نہ روپ کلر ٹی وی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا آپ ذرا ان ساری چیزوں کے اندر دیکھئے کہ لہو تھا بندے کو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے چلو اچھا ہو گیا اور اس دور اور آج کو آگے تقابل میں رکھتی ہے لیکن صرف فرق سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہی ہوں فیزیکلی ہم ایکٹیف لوگ تھے آج کے طور میں کیا وہ unlimited time تو یاد رکھئے جب time کی bound ختم ہو گئی آپ 24 گھنٹے کی نشیات کا کیا ایک چینل ہے یہ جو آپ ریموڈ سے ٹک 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 تو باتیں ہیں وہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں نا دس بیس چینل آپ کھولیں میچ دیکھنے ہیں تو یہ چینل گانے سننے ہیں تو وہ چینل ڈرامے دیکھنے ہیں تو وہ چینل انڈین چینل فنا چینل فلا چینل obsessive ہو گیا تو یہ چیز لحف بن گئی پہلے لائب تھا پھر ہماری زندگی میں لغویات کے طور پہ تھوڑا سا ایک پورشن آ گیا اور آج یہ لحف بن چکا ہے الحاکم التقاصر آج لوگوں کے پاس اپنے بڑوں کے لئے ٹائم نہیں ہے بچوں کے پاس ماں باب کے لئے ٹائم نہیں ہے جوانوں کے پاس بڑوں کے لئے ٹائم نہیں ہے بھائیوں کے پاس بہنوں کے لئے بی بینوں کے پاس بھائیوں کے لئے ٹائم نہیں ہے اور شوہر کے پاس بیوی کے لئے اور بیوی بچوں کے لئے شوہر باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ہر بندہ مصروف ہے ابھی جب آپ کو اس کے فرق بتاؤں گی انشاءاللہ تو آپ بلکل آپ کا دل گواہی دے گا کہ اللہ نے صرف دو جملوں میں الحاکم التقاصر جس وقت یہ آیت پوری ہوگی نا آپ کہہ سکیں گے کہ اللہ میں تجھے مان گئی کہ یہ قرآن تیرا کلام ہے یہ چودہ سو سال سے لے کر آج تک تھرڈ جولائی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو تک اتنا اپڈیٹڈ اتنا خوبصورت یہ کلام ہے کہ اس کا کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا افسوس کی بات ہے کہ چور دروازوں سے ہماری زندگی میں لہب داخل ہوا لغویات کے پردے میں چھپ کر اور لائب کو کیکاوٹ کر دیا آج لائب بھاگ گیا میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتاتی ہوں بچپن سے کرکٹ میچز ہوتے تھے ٹی وی پہ بھی آتے تھے ہم نے وہ دور دیکھا کہ سارا سارا دن ٹی وی چلتا تھا کب جب کوئی لائب میچ چلتا تھا اور ایسی بھی خواتین بھی تھی کہیں کہ جن دنوں میں میچ ہوتا کہتی کہ میں کھانا رات کو بکا لیتی ہوں دن میں کیونکہ چسک ہے بیٹھ کے سنتے دیکھتے ہیں اور وہ جو ٹراما میچ پانچھے گھنٹے چلتا تھا وہی ایک لانگ نشریات ہوتی تھی اس کے بیچ میں زہر اصر کی نماز پڑھنا ایک بڑا دیہات تھا تو لوگوں کو اس وقت اٹھنا بڑا مشکل کے اٹھتے تھے خیر اب کیا ہوا کہ جب یہ ساری چیزیں ہٹی تو لوگوں نے کیا کیا ان چیزوں کا اپنے دماغ پہ سوار کر لیا آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو لفظ لائب جو ہے نا کھیلنا مل اب کہتے ہیں کھیلنے کی جگہ یہ جو پلے گراؤنڈ ہیں مل اب اور لائب لا ملیف آئینبا لا ملیف آئینبا کہتے ہیں کھیلنے والا کھلاڑی پلیئر کو کرکٹر ہو یا جو بھی کچھ ہو تفریق کی خاطر کوئی کام کرنا ایسا کام کرنا جس پر کوئی فائدہ مرتب نہ ہو اور لعبت ان کہتے ہیں کھیل کو یا کھیل کی باری ٹرنز جس سے ٹرن ہوتی ہے پہلے آپ کھیلیں کہ فلان کھیلیں ٹھیک ہے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے صورت یاد کریے بلکل صورت کا شروع ہے بولیے شابش اقترب الی ناسی حسابہم وہم فی غفلت موردون ما یاتیہم یعنی بلکل صورت کے شروع میں بھی لے لیجئے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فَزَّرْهُمْ يَخُودُ وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوَدُونَ تو یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں دوسرا لفظ جو اس وقت ہمارے پاس لہون یا اس کو لہا دیکھے تماشا اور ہر وہ کام جو تفریح تباہ کے لیے کیا جائے خوشی کے نام پہ کہ ہم ریلیکس ہو رہے ہیں اور یہ خاص لفظ بھی ہے اور اس میں دل لگی جس کو آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کا دل خوش کرنا اس نام سے یہ لفظ آتا ہے ٹھیک ہے اور لغف کہتے ہیں چڑیا کا چونچون کرنا یہ جو آج سارا دن گر میں میزک چلتا رہتا ہے خبروں کے نام پہ اشتہاروں کے نام پہ یہ سب کچھ ہے اسی طرح عربی میں اکلس ابس بھی آتا ہے تو ابس کہتے ہیں بیکار بے مقصد اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا تین گھنٹے کا آپ کا امتحان کا پرچہ ہے آپ اسی کلاس روم میں آئے ہیں اور آپ کو وہ سی سی آئی اور آئی سی سی یا فلان دو چار کوئی ڈگریز کے لیے پیپر دینا تھا آپ کیسے آئیں گے میرا سوال ہے آپ سے کہ اگر ابھی ٹویل فوٹی فائف ہوئے ہیں ون او کلوک سے فور او کلوک تک آپ کا اسی روم میں جہاں اس وقت موجود ہے کوئی بڑا اہم امتحان ہو چلیے سائنس کا کیمسٹری کا فیزیکس کا بائیلوجی کا زولوجی کا آپ ان تین گھنٹوں کو کیسے گزاریں گے سوچ کے پلاننگ کے ساتھ جلدی سے پیپر کریں گے پتہ چلا تین گھنٹے بھی پورے ہو گیا ابھی آدھا پیپر بھی نہیں ہوا ادھر ادھر تاکہ جاکی کریں گے حال پوچھاؤں ذرا ذرا باہر دیکھاؤں دھوپ تو نہیں ہوا ہے کہ نہیں یہ کیا ہے نہیں کریں گے نا بس یہی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو آئیے ذرا سا ہم تفریخ کا مفہوم سمجھتے ہیں جس بندے کے پاس زندگی تھوڑی ہو مختصر سے زندگی ہو اور خاص طرح پر آپ دیکھیں کہ آپ کی میری عمر ہماری عمت مسلمان کی عمریں بہت چھوٹی ہیں پہلے دور میں لوگ سو سو سال کے بھی تھے ہماری ایوریج ہے سیمنٹی سکسٹی اس میں بھی اب دیکھتے ہیں دس سال شروع کے نکال دیجئے اور ففٹی سکسٹی سے اوپر گئے تو وہ بھی گئے بیچ کی یہ زندگی ہے جس کو ہم جوانی دیوانی مستانی کہتے ہیں آپ کے میرے لئے تفریخ کا مفہوم کیا ہے نمبر خوشی کا احساس ہو فرحت محسوس ہو کسی کامل لذت محسوس ہو یاد رکھی اسلام میں تفریخ نہ صرف کہ جائز ہے بلکہ مستر اللہ تعالی نے اسلام کو بورنگ ریلیجن نہیں بنائے آج بچوں میں سے کئی بچے یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ خوش ہونا تو اسلام میں ہے ہی نہیں اور امی ابوت ہمیں خوش دیکھ ہی نہیں سکتے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ٹرپ پہ جانے دیں وہ کر رہے ہیں نہیں جا سکتے ہم چاہتے ہیں ہمیں وہ فلان پائے پارٹی میں رات سلیپ آور کے لئے جانا ہے وہ جانے نہیں دیتے یہ ہے وہ ہے تو یاد رکھی کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں اور کونسپس بڑے ہی رانگ ہو گئے وہاں یہ بھی کمزخ راب ہو گیا کہ ہماری یوت ہمارے بچوں کو یہ سوچ دے دی گئی ہے کہ اسلام تمہیں خوش نہیں دیکھ سکتا تم چھپ کر سارا دن پڑھتے رو سارا دن لوتے رو اور آج دوبیسی سن لی اور یہ ہر وہ ہے حالانکہ کل تک ایسا نہیں تھا ہمارے ہاں کونسپس کیوں بدل گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھے اور دوسری قوموں کو دیکھیں نا پیگن مشرقین اسی طرح کرسچین اسی طرح جیوز پوری دنیا کے لوگوں میں تفریخ کے تصور کو اتنا اچھالا گیا جیسے فٹبال کو اچھالا جاتا ہے آج کے تفریخ کے اس یعنی آپ موجودہ نظام کو دیکھیں نا تو آج کی تفریخ یا انٹرٹینمنٹ میں تفریخ لفظ کو اب انٹرٹینمنٹ بولوں کیونکہ کہ ہمیں سب کوئی انگلیش آتی ہے اتنی کو آج ہمارے بچے کے لیے لفظ انٹرٹینمنٹ کا نام ہے سوشل میڈیا یہ چھوٹا سا فون ہاتھ میں ہم شادیوں میں بھی اس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے آپ یاد کیجئے کہ کبھی شادی ہوتی تھی تو سارے دولن کے اردگرد گھومے ہوتے تھے سچے کی جھوٹا اس کی بجاری کی جان نکل رہی ہوتی ہوگی گرمی سے بچے کیا بڑے دولن دیکھ لو آج کی شادی ہال میں جا کر دیکھے گا وہاں کیا اور ہوتا ہے کر کے دکھاؤں تو مجھے برا لگے گا سیلفیس اپنی دیوان خود اپنے ہی دیوانے ہوئے پھرتے ہیں سیلف سینڈرڈ ہے آج ہم نے اس دور میں اپنے بچوں کو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ سیلف کانشیس بنا دیا اپسیشن ہے سارے بیٹھے ہیں آپ جا کر دیکھئے کسی پروگرم میں سو دو سو تین سو لوگوں کی گیدرنگ نارمل ہے ہمارے دیسی لوگوں میں یقین کریں کہ کونوں میں کھدرے اکیلے ہس رہے ہیں اکیلے بول رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی میں نے اسے ایکسپیرنس کیا بہت کم جانے کا مقع ملتا ہے ایسی جگہ پہ کسی ایک ایسی جگہ پہ تھی میں کہاں تھی کب تھی اس سے کیا لینا دینا رون ٹیبلز ہوتے ہیں تو میں وہاں ایک جگہ بیٹھی بھی تھی تو ساتھ والے ٹیبل پہ ایک دو کرسیاں چھوڑ کر ایک دو بچیاں بھی تھی بالکل ایک بچی ایسے بیٹھی تھی کہ مجھے اس کا فیس دیکھ رہا تھا لیکن زیادہ وہ پوری کھل کے نہیں دیکھ رہی تھی تو وہ نہ کبھی ہسے کبھی سمائل دے کبھی ایسے کچھ کرے شکلیں بنائے اے میں برا نہ لگے کسی کو تم اسے زبان نکھائے لٹکا کے مجھے لگا کہ یہ بچی اب نورمل ہے والہ ہی میں کوئی جوک نہیں بنا رہی نہ میں کوئی مزاق کرنے لگی ہوں مجھے چونکہ وہ کہتے ہیں نا تصویر تو آ رہی تھی آواز نہیں آ رہی جیسے آپ بھی آج بھی آپ کبھی ٹی وی کو بند کر کے نا آواز بند کر کے ذرا دیکھئے یہ جو اچھلا کودیاں یہ جس کو آپ ڈانس کہتے ہیں کبھی آپ اس کو آواز بند کر کے دیکھیں تو لگے گا کسی کو جانور کوئی کیڑا کس گئے اچھل گئے کود گئے زلزلہ آ گئے تو میں پریشان تھی تو خیف قصہ مقصد ساری کہانی تھی میرے ساتھ جوتی تو میں نے کہا یہ بچی کو اب نورمل ہے کوئی مسئلہ ہے کہتے ہیں آپ کو نہیں بتا کیا کر رہی ہے تو دیکھا کیا کہ اس کے ہاتھ میں فون تھا تو اپنے فون پر آئی جنون نو کون سا گیجٹ تھا اپنی شکلیں بنا بنا کے تو دوستوں کو بھیج رہی تھے اب ہر ایک اپنی موویاں اور اپنی سیلفی کلچر میں آ گیا ہے کہ آپ اس پر لیکچر ہے ہمارا امریکہ میں ہوا تھا سیلفی کلچر سن لیجئے فگرز دی ہیں یہ سیلفی کلچر نے آج ہماری بچیوں اور ہمارے بچوں کو احساسے کم تری میں ڈال دیا ہے ایک ڈراما آپ دیکھتے ہیں ایک ہیروین کے ساتھ آپ اپنے آپ کو میچ کرتے ہیں اس کی کمر کے ساتھ آپ اپنی کمر نا پتے ہیں اس کے چہرے پہ ایک داغی نہیں ہے آپ کا چہرہ داغوں سے بڑا پڑا آپ کو غصائے گا یعنی آج تفریخ کی کسرت نے ہماری زندگیوں کو غفلت بنا دیا آپ فن اور انجائیمنٹ کے نام پر دیکھے نا تو مجودہ دور کی تفریخ میں مقصد واضح مقصد بن گیا آٹے میں نمک یا کھانے میں نمک ایک چمچ نہیں رہا ایک کلو پڑ گیا ہر وقت بور ہو رہے اور آپ یہ چھٹیاں دیکھیں بور ہو رہے ماں باپ بچوں کو اگر چھٹیاں میں کئی نہیں لے کے جا سکتے افورڈ نہیں کرتے جرم اکبر جا کر کیا بتائیں گے سکول میں اور چھٹیوں کے بعد پہلے دن یہی سب سے پوچھتے تم کہاں گے مجھے ماں نے بتایا ان ملکوں میں اور آپ کو تو پیسے ملتے ہیں کل بھی ادھر بھی کوئی بتا رہا تھا کسی جگہ کے آپ یہاں اگر اپنے بچوں کو فورڈ نہیں کر سکتے تو آپ جا کر اپلائے کیجئے وہ آپ کو ہزار ہزار یورو اس سے بھی زیادہ دیں گے کہ جائیں اپنے بچوں کو لے کے پھریں ڈھو رہے یعنی آج ہم اپنے سارے معاملات کو دیکھئے پہلے دور میں بھی تفریح تھی آج بھی ہے اس موقع پر کیا ہوتا تھا ہم سب جانتے ہیں انٹریکشن تھا چار پانچ فرق لکھی ہے آج جس بات پہ آپ کو انٹ دیتی ہوں کل ہم بالکل اسی سے پھر شروع کریں گے آج پہلے دور میں آپ ایک لائن لگا لیجیے اپنے دو نوٹس کے اندر پہلی انٹرٹینمنٹ شیئرڈ تھی یہ دو یا تین نکتے دے دوں تو بس کافی ہوں گے ہم سب بھی انٹرٹینمنٹ کرتے تھے but that was shared گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا اس کے رہنے کی جگہ کو ٹی وی لانچ کہتے تھے جس نے ٹی وی دیکھنا ہے ادھر ہی بیٹھنا ہے جو اس میں آرہا ہے وہ ہی دیکھنا ہے چلیے بی سی آر صاحب جب آ گئے تو فلم لگتی تھی تو سب نے ایک ہی دیکھنی تھی یہ لگ بات ہے کہ ہاتھ میں نا ریموٹ کنٹرول ہوتا تھا یا باپ کے یا بڑے بھائی کے ذرا سا کوئی ناگوار سین جس کو آج ناگوار نہیں کہیں گے آپ اس دو وقت ہم تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں وہ سین دیکھ کر فوراں اس نے فاور کرنا شروع ہو جانا پیچھلوں کو پتا بھی نہ لگنا یہ ہو کے آگے بچوں کے دیکھنے والا نہیں ہے حالانکہ پتا یہ چلا گیا تو بڑوں کے بھی دیکھنے والا نہیں تھا اب جب limited time پہ سب گھر والوں نے ایک ہی جگہ بیٹھ کر entertainment کے نام پر کچھ دیکھنا تھا تو اس میں چلیے آج بچہ سکول سے آتا ہے سارے دن کا تھکہ ہارا bad mood میں اور ماں اس کے نخرے دیکھ رہی اور اس کے لارڈ دیکھ رہی اور یہ کر رہی اور وہ کر رہی اوکے ماما اب میرا فان ٹائم ہے I'm going کدھر کمرے میں جا رہا ہوں کیونکہ یہ میرا اپنے enjoy کرنے کا ٹائم ہے آج کی تفریح بچے اکیلے میں دیکھتے ہیں ماں کہتی میرا بچہ ٹی وی نہیں دیکھتا میں نے کہا بڑا ہی بیوکوف بچہ آج کے دور میں جو ٹی وی دیکھے گا وہ کیوں ٹی وی دیکھے جدر سارے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کا ٹی وی یہ اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ آپ کے ٹیپز آپ کی اے بی سی دی ہمارے فان چھوٹے جس کا ٹی وی اس کے بیٹ کے اندر اس کے میٹرس کے اندر جا کے کھلے ہیں وہ اس کو چھوڑ کر اور جو اتنی قریب ہو کہ اس کی آئی وی جن آنکھوں کے اندر اس کی تصویریں پہنچ جائیں وہ جا کر کیوں سارے پورے محول کے اندر بیٹھ کر ٹی وی دیکھے پہلے ایک ٹی وی تھا وقت بدلا اور تھوڑی سی دولت دی اللہ نے اللہ نے پیسے اور دیئے یہ نہیں یاد رہا کہ آپ نے دو تین ٹی وی لے لی پھر ایک لیا کونسا ماما پاپا کے کمرے کا ٹی وی بیڈ روم میں ایک ٹی وی ہوگا بچے دیکھتے رہے ہال میں اور اکیلے میں کچھ دیکھنا ہے تو آپ اپنے کمرے میں دیکھیں بہت عرصہ یہی رہا آج کیا ہے میں یہاں کی نہیں باتیں کر رہی اب جائیں گے نا اپنے بیک ہوم تو دیکھئے گا ہر بچے کے کمرے میں بلکل اس کے بیڈ کی رینج پہ لگا ہوا ٹی وی ہے ہاسپیٹل میں مریضوں کے سر پہ وہاں بلکل جان سے مریض پورا دیکھیں اس کے سامنے سکرین ہے انٹرٹین کرواتے ہیں آپ ائرپورٹ پہ جائیے انتظار گاہوں میں جائیے یہ تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی آپ کے بچوں کو اگر یہ باتیں نہیں بتا وہ کہیں گے یہ کیا اول ڈیٹڈ باتیں کر رہی ہیں آنٹی is it possible یہ ممکن ہے ہوا کیا ہم سارے شیئرڈ تھے تو جب شیئرڈ تھے تو وہ ہی دیکھیں گے نا جو دیکھ سکتے تھے آج چھوٹے نٹ شیلز میں بند ہے آج اس کا ایک نیا نام ہے جو شاید آپ کے پیرہ سمیں نہ پہنچا ہو اور وہ میٹا ورس ہے آپ کہتے ہیں کہ فیس بک نے اپنا نام بدل لیا فیس بک is no more یہ پرانے آپ کے باقیات تو سالے ہاتھ تھوڑے سے رہ گئے ہیں آج اس کا نام میٹا میٹا نام کا اونر ہے اس کا یہ آپ کا ورٹس اپ اس نے خرید لیا ابھی چند دو تین ویک پہلے ویکنڈ پہ ایک لیکچر ہوئے آپ کا دل کرے تو سن لیجئے گھر میں جا کر یوٹیوب پہ لکھئے میٹا ورس تنہائی کی دنیا آج ہماری یوتھ میں سٹریس ہے ڈپریشن ہے گبراہت ہے ہماری بچیاں اتنے مسائل کا شکار ہیں کہ اللہ کی بنا اللہ کی بنا ان پہ اللہ رحمت کرے دکھی ہیں بچے جو خوشی اور جو کہہ کہے آج سے بیس سال پہلے کے کسی گھر میں ہوتے تھے آج کی بچیاں اللہ گھر میں ہیں کیا کہتے تھے چڑیاں تھا چمبا چڑیاں تھے کڑیاں اببا جی باہر سے آتے تھے تو پہلے ہی گھر آجتے تھے تاڑی واز اتھے جا رہی سی اببا جی کا نام سن کے گھر میں کرفیو لگ جاتا تھا ہستی تھی بولتی تھی وہ کیا سٹاپ پور وہ ایک ہے کیا جو رسی کو اتھتے تھے اس کا بھی ایک نام ہوتا تھا گھر میں اروکے سب کٹھے ہوتے تھے آج ہم اکیلے یعنی جو میرے دل میں درد ہیں ابھی تو بالکل آپ کو ٹچ کیا آج ہمارے بچے الون ہیں ایک دو بھائی کٹھے بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے ایک چیز صبر کہاں سے آنا ہے آپ کی بیٹی کیسے میاں سے نبھا کرے گی ماں ایک مجھے اس نے خود بتائی بات اور اس نے کہا بتائیں میری یہ بات کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنے بیٹی ایک ہی تھی لادلی تھی شادی کا جب وقت قریب آیا کہتی مجھے بڑا غم ہے کیوں کہتی میری بیٹی شیئر نہیں کر سکتی کسی سے یعنی گھر میں بہن بھائی تھے بہن تو کوئی نہیں تھی بھائی تھے اور وہ تھی کہتی یہ واش روم نہیں شیئر کر سکتی کسی کے ساتھ یہ ٹاول نہیں شیئر کر سکتی یہ بات نہیں کسی کی برداشت کرتی یہ کل میاں کو کیسے شیئر کرے گی مجھے اس کا یہ غم پڑا ہوئے پٹک کر کے تو یہ جواب دے دیتی آگے سے اور میں اس ماں کو جانتی ہوں کہ جڑے نو لے جائے گا دیکھ ہی انہیں اگلے ہفتے چھڑ کے جانے پنجابی بھالے جانتے ہیں جو میں نے کہا واللہ ہی ماں نے کہا تھا پہلے کہتے تھے گل پایا ٹول بہ جانے ہی پہندہ خود ماں کہہ رہی ہے ویری بیٹی دیکھنا کوئی لے گیا نا تو بھائی بھی کہتے ہیں ماں دیکھنا یہ جلدی واپس بھی آ جائے گی یہ نہیں رہے گی کسی کے ساتھ کیونکہ ہم نے دیا ہی بہت ہے آج ینگ بچیوں کو جو آج آپ نے میں نے کھلا دیا پنا دیا اڑا دیا ان کو مہنگے کپڑے دے دیئے جوتے دے دیئے کبھی آپ کو نصیب ہوئے تھے آپ کہتے ہیں میرے میاں کے بس ہے بڑا اببا جی تو غریب تھے اببا جی کا پیسہ کھڑوں میں تھا آج یہ بچارے باب سولی پہ لٹک کے دیتے ہیں وہ جا کیا کہ انہوں نے دیکھ لیا یہ الہاکم انتقاسر کا کلچر ہے ابھی صرف ہم نے ایک کونہ چھیڑا ٹین پرسنٹ بات بھی نہیں ہوئی انشاءاللہ کالیسی پہ بات کریں گے اب آپ کچھ بات کرنا چاہیں تو کر لیں غلط کہا ہے ینگ بچیوں کو پوچھتی ہوں ماں کو تو چھوڑے میں نے کہ غلط کہا ہے آپ کچھ کہیں آپ کو پورا حق کہہ کے نو کہیں مجھے یہ نہ سوچیں کہ میں مطلب آپ کے دکھ درد کو نہیں سمجھتی اور میری پوری ہمدردی ہیں آج اپنی یوت سے ہمارے ساتھ اس طرح کے حالات ہوں تو پتہ نہیں یہ تو بڑے اچھے بچے ہیں بچارے میں کہتی ہوں ہمارے آج کے مسلم بچے اتنی جگلنگ کر رہے ہیں ماں کو اس کا دسویں حصہ بھی نہیں پتا جو وہ باہر دیکھ کر آتے ہیں جو ان کے سکولوں کے محول ہے جو ان کے لیسے لیسے بولتے ہیں لیسے ویدرے گون کالیج کو کہتے ہیں نوروے میں یونیورسٹیوں میں جو بچے آپ کے دیکھتے ہیں جو ان کے سروں پر چیزیں مسلط ہیں آپ اور میں ہوں تو بھاگ جائیں کدھر چلے جائیں ہم آج شریف لڑکے اپنی جان بچائے بیٹھے ہیں عزت والی بچیاں اگر گھروں میں بیٹھیں ہیں تو بڑی پاک دامن بچیاں یہ ایک دفعہ ان کے دل اللہ سے جوڑ دیجئے اے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے آپ لوگ آن لائن سے مائی کھول کیجئے شیئرنگز کے لئے